اردو کور کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم جب بھی کسی سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو ہم کسی بھی بڑے سرمایہ کار کھرب پتی شخص کو گولڈ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کیا سونا کوئی ایسی چیز ہے جس میں سرمایہ کاری سے باز رہنا چاہیے اس بات کا جواب تو آپ کو ویڈیو کے ختم ہونے پر ہی ملے گا لیکن سونے کے علاوہ آج تک ہم نے کسی کھرب یا عرب پتی کو بڑی بڑی پرابٹیز خریدتے ہوئے بھی نہیں دیکھا دنیا کے امیر کبیر بزنس مین یعنی وارن بفٹ کی مثال لی جائے تو انہوں نے اپنا گھر صرف تیس ہزار ڈالر میں خریدا تھا یعنی وارن نے اپنا گھر خریدنے کے لیے صرف بائیس لاکھ روپے خرچ کیے تھے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وارن بفٹ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں یہ سب کھرب پتی لوگ ریال سٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے گاڑیوں کی بات کی جائے تو فیس بک کے بانی مارک زکر برگ آج بھی ہنڈا لے کے سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہر روز ایک جیسے ہی کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ گاڑیوں اور کپڑوں پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھرب پتی افراد کنجوس کیوں ہوتے ہیں یہ اپنا پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون جیسا کہ مارک زکر برگ انی لمبانی جیف بیزارز سونے پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم جس سونے کو بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں وہ ان امیروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے اگر ہم سونے کی قیمتوں کے چارٹ کی بات کریں تو سال دو ہزار میں سونے کی قیمت بارہ ہزار فی تولہ کے قریب تھی اور آج سونے کی قیمت دنیا بھر میں تقریباً ایک لاکھ پاکستانی روپے کے قریب ہے جس کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے یعنی اکیس سال میں عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں یہ کچھ خاص فائدہ مند نہیں ہے یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے جو سلوگ گرو کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سونہ سرمایہ کاری کسی لحاظ سے درست نہیں یعنی اگر ایک سال کے اندر آپ کو لاکھ دو لاکھ روپے منافع ہو رہا ہے تو یہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے سعودہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سونے کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے اور امکانات پائے جاتے ہیں کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں اور آپ کو ایک روپے بھی منافع نہ ہو اور امیر لوگوں کے سونے میں انویسٹ نہ کرنے کی یہ بھی سب سے بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر لوگ پھر کس طرز کی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کھرب پتی لوگ صرف اسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں جس میں پیسے ڈوبنے کے امکانات کم سے کم پائے جائے اور آج کل بٹ کوئن کی دھوم مچی ہوئی ہے اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی امیر کو مزید امیر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ بھی ایک دن امیر بن سکتے ہیں اسی طرح ڈوج کوئن بھی اب خوب ترقی کرتا نظر آ رہا ہے جنری دوہزار اکیس میں اس کی قیمت چند روپوں میں تھی لیکن آج پانچ ماہ بعد اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے کوئنز کا ریٹ بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اس میں بھی پیسے ڈوبنے کا خطرہ پایا جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وارن بفک کیوں آج بھی اتنے چھوٹے سے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے اور مارک زکر برگ بھی ایسے ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے جس میں صرف ایک سویمنگ پول ہے جبکہ ایک طرف ریال سٹیٹ انڈسٹری کو بہت بڑا کاروبار مانا جاتا ہے تو دوسری طرف اس سنت میں خرب پتی لوگ انویسٹ کیوں نہیں کرتے ان سوالات کا جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے فریڈم یعنی آزادی آج کل زیادہ تر آزاد لوگ گھر سے ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر ایک ہی گھر میں رہ رہ کر جب وہ بور ہونے لگتے ہیں تو وہ نیا گھر خریدنے کی بجائے رنٹ پر ایک بہترین گھر لے لیتے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات میں فریڈم کا کردار کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ کسی سمندر کے کنارے گھر کی رائے پر لے لیتے ہیں اسی طرح جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ کسی پہاڑی علاقے میں کچھ دن گزارے تو وہاں جا کر گھر کی رائے پر لے لیتے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ یہ جب جہاں چاہیں دنیا بھر میں جا سکتے ہیں اسی لیے اگر یہ اپنا گھر خرید لے تو انہیں پھر وہیں رہنا پڑے گا اور زندگی کا زیادہ تر وقت بھی وہیں گزارنا پڑے گا جو کہ امیر لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے جس کے بعد ان کے پاس دنیا کی کسی بھی جگہ پر کچھ دن رہنے کی آزادی بھی نہیں رہتی ناظرنگرامی کھرب بتی افراد ریل سٹیٹ میں زیادہ سرمارہ کاری اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ذاتی گھر خریدتے ہیں تو ایسے میں ان کو پندرہ فیصد انٹرسٹ بھی ادا کرنا ہوگا اور رینڈ کی صورت میں ان کو آزادی ملنے کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرسٹ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا آپ فیس بک کے مالک زمارک زکربرگ کو ہی دیکھ لیں یہ ہمیشہ گریٹ ٹی شرٹ پہن کر گھومتے نظر آتے ہیں وان بفے کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ٹائی کوٹ میں نظر آئیں گے مکیش امبانی کی زندگی پر نظر دھڑائی جائے تو وہ بھی ایک ہی کلر کے تھری پی سوٹ میں نظر آتے ہیں یقین آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے حالانکہ ان کے پاس تو پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تو ان کے کپڑے ہمیشہ ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے یہ کپڑے کافی مہنگے ہوں لیکن یہ لوگ ہمیشہ ایک ہی رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں آپ پریشان مت ہوں دراصل ان سوالات کا جواب بھی انتہائی سادہ ہے مارک زکربرگ سے کسی نے یہی سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس بہت سے رنگ کے کپڑے ہوں گے تو صبح کے وقت انہیں یہ سوچنے پر کچھ زیادہ وقت ضائع کرنا پڑے گا کہ وہ آج کس رنگ کے کپڑے پہنے جبکہ ہر انسان کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیشہ محدود انرجی ہوتی ہے اگر وہ صبح اٹھ کر یہی سوچتا رہے کہ وہ کون سے کپڑے پہنے اور کون سے نہ پہنے تو ایسے میں اس کی کافی انرجی صرف اسی کام میں ضائع ہو جائے گی اور پھر جب کام اور فیصلے لینے کا وقت آئے گا تو ایسے میں وہ انرجی کہاں سے لائے گا یہی وجہ ہے کہ عرب پتی لوگ ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں پیارے دوستو میڈل کلاس فیملی اکثر یہی سوچ کر نئی گاڑی نہیں لیتی کہ پرانی گاڑی بالکل صحیح چل رہی ہے تو ایسے میں نئی گاڑی خریدنے کا کیا فائدہ ہے وارن بفے کی گاڑی کی بات کی جائے تو وہ آج بھی دوہزار چودہ کی کیڈی لیک ایکس ٹی ایس گاڑی استعمال کرتے ہیں جس کی موجودہ قیمت صرف پینتالیس ہزار ڈالر ہے جو کہ چند لاکھ روپے بنتی ہے مارک زگر برگ تو ان سے بھی پرانی گاڑی استعمال کرتے ہیں جی ہاں مارک زگر برگ ہنڈا زین گاڑی کو اپنے روز مرا کے استعمال میں لاتے ہیں یہ ایک ایسی کار ہے جس کے بارے میں آج کے دور کا ایک میڈل کلاس انسان بھی نہیں سوچ سکتا اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ امیر لوگ گاڑیوں پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے جب وارن بفے سے یہی سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ شو روم سے باہر نکلتے ہی گاڑی کی قیمت چواریس ویسد گر جاتی ہے تو یہ صرف نقصان کا سعودہ ہے کیونکہ کار خریدنے سے پیسے جائیں گے ہی آئیں گے نہیں یعنی کھرب بطی انسان ایسی کوئی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں نقصان ہو یا صرف پیسے خرچ ہوتے ہوں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کار خریدنے سے اچھا ہے کہ یہ سارا پیسہ کسی اچھے کاروبار میں لگا دیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے پیسے نہیں ٹوپتے بلکہ ان کو منافع ہوتا ہے جی تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی اس انفارمیٹم ویڈیو نے آپ کی سوچ کو بھی بدل دیا ہوگا اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان موسیقی